چینی سفید رنگ کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستو آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ چاہے چائے ہو یا چاہے سربد ہو یا پھر کسی بھی طرح کی مٹھائی ہو سب ہی میں چینی کا استعمال تو ہوتا ہی ہے اور اگر یہ چینی کو ہم ان چیزوں میں نہ ڈالے تو پھر ان سب چیزوں کے سواد میں ہی مجا نہیں آئے گا اور ویسے تو ہم سب چینی کا استعمال اور بھی کئی چیزوں میں کرتے ہیں لیکن آپ سب کے دماغ میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ چینی سفید رنگ کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ کسی اور رنگ کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج ہم سب اسی کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جانیں گے کہ آخر چینی سفید کیوں ہوتی ہے؟ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ چینی ہماری سریر کے لیے کتنی ہانے کارک ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ چینی سفید ہی کیوں ہوتی ہے؟ دوستو میٹھا بلے ہی آپ سب کو کچھ دیر کے لیے اچھا لگتا ہو اور چینی میٹھی بھی ہوتی ہے لیکن سریر کے لیے جہر سے کم نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سب یہ چینی کو اگر ہم ادھگ ماترہ میں کھانے لگے تو یہ ہمارے پاچن تندر کو کافی نقصان پہنچاتی ہے اور داتوں کا سرنا، سگڑ کی بیماری اور پیٹ میں چڑھ بھی جمنا جیسی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی لیے چینی کو وائٹ پویزن بھی کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ سب کچھ دنوں تک میٹھا یا پھر جس میں چینی ہو وہ کھانے والے چیزوں کو بند کر دے تو ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ اپنے سریر پر انرجی محسوس کروگے اب بات کرتے ہیں کہ چینی سفیدھی کیوں ہوتی ہے؟ دوستو جب چینی کو بنایا جاتا ہے تو اسے کئی پڑکریہوں سے گجارا جاتا ہے اور اس سمجھ بہت ساری کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اور جب چینی بن جاتی ہے تو چینی سفید رنگ کی نہیں بلکہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے لیکن پھر اس بھورے رنگ کی چینی میں سلفرڈا ایکسائیڈ ملائے جاتا ہے جس سے وہ چینی سفید رنگ میں بدل جاتی ہے تو دوستو یہ چھوڑی سی جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں جرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کومنٹ کرنا مد بھولیے گا روز ایسی ویڈیو کیلئے میرے چینل کو سسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ